Numerical 1 A person throws a ball straight up with a speed of 12 meter per second If the bus is moving at 25 meter per second What is the velocity of the ball to an observer on ground بہت آسان سوال ہے کہ ایک بس جال رہی ہے اس میں سے ایک بندہ جو ہے اوپر 12 meter per second کی رفتار سے ایک ball کو اچھالتا ہے بس جاری ہے 25 meter per second کی رفتار سے تو جو observer ground پہ ہوگا اس کو اس کی velocity کتنی اور کس direction میں نظر آئے گی تو given کیا کیا ہے ہمارے پاس speed of ball v y کیونکہ اوپر کی طرف جاری ہے اس کو ہم v y کہہ دیتے ہیں 12 meter per second اور speed of bus horizontal direction میں ہوتی ہے اس کو v x کہہ دیتے ہیں 25 meter per second اور head to tail ملا دیتے ہیں ان دونوں کے اور velocity of ball to the observer on ground یعنی کہ v کی value اس کو کیا نظر آ رہی ہوگی سلیوشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو magnitude ہے اس velocity کا وہ ہم find کرتے ہیں اور وہ پائیثاغوریس تھیوریم کی مدد سے v x square پس v y square square root لے لیں گے اور v x کیا ہے 25 کا square اور v y کیا ہے 12 تو 12 کا square ان دونوں کو calculator کی مدد solve کریں گے 25 کا square 625 12 کا square 144 دونوں کو add کریں گے 769 769 کا square root لیں گے تو 27.73 اس کو 28 meter per second round off کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا magnitude آگیا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ velocity is the vector quantity اس کی ہمیں direction بھی چاہیے تو اگر آپ نے یہ ڈیگرامز نہ بھی بنائی ہوں اب تب بھی آپ theta کی مدد سے کم سے کم v y اور v x میر کرنا ہے کیسے معلوم کرتے ہیں theta is equal to tangent inverse v y over v x ابھی تک سنارس کریں اگر آپ کو v کی value معلوم بھی نہیں ہے تب بھی آپ directly theta معلوم کرتے ہیں tangent inverse v y اور v x سے v y کی value رکھی 12 v x کی رکھی 25 as given ان سے ہم لوگ نے calculate کیا تو 0.48 آ گیا اور اس کا جب tangent inverse لیں گے تو وہ آگے 26 degree تو اس theta کی value ہے 26 degree ہمیں چاہیے theta of vector v یعنی کہ theta r جو کہ آپ سوچ رہے ہوں گے فیلال تو یہی لگر آ رہا ہے بالکل یقیناً اس case میں یہی ہے کیونکہ یہ first quadrant میں ہے اور یہ میں detail میں سمجھا چکا ہوں assignment 2.2 میں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہاں پہ دیکھ سکتا ہے لیکن جس میں سمجھا دوں کہ first quadrant میں اندر value آتی ہے theta r is equal to theta ہوتی ہے دوسرے میں اگر یہ اگر first grand vector کی direction ہے تو یہ اس کا theta تو یہ والا ہوگا اور theta r کیا ہوگا جو یہاں سے یہاں تک ہوگا تو وہ ہو جاتا ہے theta r is equal to 180 minus theta اسی طرح اس میں theta r is equal to 180 plus theta اور اس میں theta r is equal to 360 minus theta اسلام علیکم صورتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر یہ ویڈیوز بنانا کنٹینیو رکھیں تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی کیا کریں because میں نے ہوم پیٹیوشن دینا اس لیے ترک کیا کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنس کا فائدہ ہو سکتے ہیں